جلسہ کرنا تحریک انصاف کا آئینی اور قانونی حق ہے مولانا فضل احمان نے اسد کیسر کے مطالبے کی حمایت کر دی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا قائد آزم کا پاکستان آج کہاں ہے ہمیں سنجیدگی سے گوھر کرنا ہوگا کیا وجہ ہے کہ ایوان پر مسلسل سوال اٹھایا جا رہا ہے اس پار اسمبلیہ بیچی اور خریدی گئی ہیں ہارنے والے بھی پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں یہ عوام کا منتخب کردہ پارلیمان ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترطیب دیا گیا پارلیمان ہم اپنی مجزی سے قانون سازی نہیں کر سکتے ہم اپنے ماتحد کے حکم کے تحت چل رہے ہیں تاریخ ہمیں معاف نہیں کریں صدقہ ایسر صاحب جو بات کر رہے تھے ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبی کی حمایت کرتا ہوں کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بات پر سنجیدی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑ اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے اس سے کب نکلنا ہے ہم نے یا مزید دستیں چلے جانا ہے ہماری عوامی نمائندگی پارلیمنٹ ہے ہماری عوامی نمائندگی پارلیمنٹ ہے